اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی اور پراتھے بن چکے تھے اور میرا خیال میں آمڈیٹ کی تیاری ہو رہی ہے یہ اور قیمہ رکھا وطہری مرچیں قیمہ ہم نے بولا وہ گرم کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ناشتہ کریں گے چائے کا کسی کا موڑ نہیں تھا اس لیے چائے بنائی نہیں نمک میں سے چمچ جو ہم ڈال کے رکھتے ہیں وہ ہماری میاں کبھی یوز کرتے ہیں چمچ واپس نہیں ڈالتے بیسن میں رکھ دیتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ نمک ڈھکنے میں ڈالنا پڑ گیا اگر امی زندہ ہوتی ہے اللہ انہیں جنت نصیب کرے تو وہ مار لگاتی ہیں کہ بس سوچ کے بھی جو ہے وہ خوف آ رہا ہے ہماری امی کہتی تھی یا تو عورت کو سلیقہ مند ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر عورت میں سلیقہ نہیں ہے تو وہ عورت نہیں ہے اور میرا خیال میں میں تو دیکھتی ہوں کہ تمام عورتیں ہی سلیقے مند ہوتی ہیں ہر خاتون جو ہے وہ اپنے طریقے سے سلیقے مند ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری خالہ اور میں نے ویسے تو ہم بھی اپنی کبرز وغیرہ بہت سیٹ کر کے رکھتے ہیں بات روم ہم لوگ روزانہ دوتے ہیں تقریباً سبھی لوگ کچن کے صفائی جو اور ہالنگ روزانہ ہی ہوتی ہے لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ ایکسٹرا جو ہے وہ صفائی رکھتے ہیں اپنے گھروں کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی وہ کس طرح سے رکھتے ہیں ہماری ساس اور ہماری بڑی خالہ ٹھیک ہے نا ابھی بھی ساس کے انتقال کے بعد بھی اور ہماری خالہ کے انتقال کے بعد بھی اگر ان کے گھر ان کے بیٹیوں کے گھر چلے جائیں آپ یا ان کی کبرٹس کبھی کھول کے دیکھ رہے ہیں سیٹ تو ہماری بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی کبرٹس ایسے سیٹ ہوتی ہیں جیسے کہ بولو موتی رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بہرال ہمارے ہم بن رہا تھا اسپیگٹیز جس میں میکرونیز بھی میں نے ڈالی ہوئی تھی کیونکہ اسپیگٹیز صرف ہمارے ہم نہیں کھائی جاتی ہیں میکرونیز بھی ساتھ میں ڈال دیتے ہیں لیکن نام اس کا ڈش کا نام سپیگٹیز ہی ہے تو ہم لوگ اس کو سپیگٹیز ہی بولتے ہیں اور بہت دفعہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک اس طرح سے بنتے ہیں اور ابھی دکھا بھی رہی ہوں کہ ایک سائٹ پہ میں نے جو ہے وہ پانی چڑھا دیا ہے بوائل ہونے کے لیے اور دوسرے سائٹ پہ میں نے کوئی ہاف کپ جس طرح سے میں بنا رہی تھی تقریبا میں کوئی آٹھ لوگوں کی سرونگز بنا رہی تھی سپیگٹیز کی تو اس حساب سے میں نے تیل بھی لیا تھا سبزیوں میں ڈالنے کے لیے اور سبزیاں فرائی ہوں گی اس وجہ سے اور تیل سپیگٹیز میں ہونا ضروری ہے نہیں تو وہ بہت روکھی لگتی ہیں اور اچھی بھی نہیں لگتی ہیں اور آپس میں چپک بھی جاتی ہیں تو میں نے تقریبا تین گاجریں لیں تھی دو کیپسی کم تھی اور تقریبا میں نے کوئی ایک ہاف کیجی کے قریب جو ہے وہ وہ تھی کیا نا میں اپنا بند کو بھی ٹھیک ہے نا کیابیج تو ان سب کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا تھا جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے اندر اور میں نے بہت تیز آنچ پہ ہاف کپ تیل کے اندر ان کو فرائی کیا تھا میں نے اس کو لو فلیم پہ اس لیے فرائی نہیں کیا کہ یہ جو ہے وہ سوگی ہو جاتی ہیں اور اپنا جو ہے وہ پانی چھوڑ دیتی ہیں وہ ہمیں نہیں کرنا تھا ان کو ہم نے کھڑا کھڑا ہی رکھنا تھا دیکھیں سبزیاں خودکوشی کر رہی ہیں فرائنگ پین میں سے کھڑائی میں سے کھوٹ کے اچھا جی یہ اس طرح سے میں نے تیز آنچ پہ کر کے پھر میں نے دوسری طرف جو ہے وہ قیمہ چڑھانی کی کوشش کی یہ ابھی تک بوائل نہیں ہوا تھا پانی اس کا میں نے چولہ چینج کیا اور میں نے جو ہے وہ دوسرے چولے پہ تیز آنچ پہ ہی قیمہ یعنی قیمہ ہم نے بمشکل پانچ سے سات منٹ پکانا ہے قیمہ دو منٹ میں تو گھل جاتا ہے میں پانی ڈالتی نہیں ہوں قیمہ کے ہی پانی میں جو ہے وہ قیمہ گلتا ہے اگر بہت زیادہ اگر قیمہ ہو تو میں ایک دو جو ہے وہ چمچ ٹیبل سپون پانی ڈال دیتی ہوں تاکہ قیمہ نیچے چپکے نہیں بہت سبزیاں بھی ہو چکی ہیں تھی ہمیں اس کا بند کر دوں گی چولہ ٹھیک ہے اور دوسری طرف میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں ادرکلسن زیادہ ڈالتا ہے آپ چاہیں تو تین ٹیبل سپون بھی ڈال سکتی ہیں اس کا بھی ٹیز بہت انہانس ہوتا ہے ادرکلسن کا اس کے اندر ٹھیک ہے اس کو میں نے اسی کے پانی میں جو ہے وہ بھون لیا تھا قیمہ کو اور ڈالا تھا میں نے سبزی میں بھی اور قیمہ میں بھی میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے کالی مرچ اور لال مرچ کو پیس لیا تھا اور اتنا باریک نہیں پیسنا دردرہ پیسنا ہے اور میں نے سبزی میں ڈال کے بھونا تھا اور آدھا آدھا یہ ایک ٹیبل سپون اگر آپ زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو ٹیبل ڈال لیں اور اگر کم مرچیں کھانا چاہتے ہیں تو آپ ایک ٹی سپون ڈال لیں میں نے اس کے اندر جو قیمہ کے اندر جو ایک ٹی سپون مرچ ڈالی تھی مطلب لال اور کالی مرچ پیس کے تو اس کا بنا لیا تھا میں نے پودر اور دوسری طرف میں بنا رہی ہوں اس کے اندر ڈالنے کے لیے سوس سوس میرے پاس ڈارک ہے بہت زیادہ ڈارک سویا سوس ہے اس کے بھی ہمیں تقریباً چار سے پانچ چمچ اس میں سپیگٹیز میں ڈالتی ہوں آپ اگر اس طرح سے بنائیں گھر میں تو بہت اچھی سپیگٹیز بنتی ہیں آپ سوچیں گے کہ یہ بہت زبادست دیش ہے یہ کسی بھی دعوت میں رکھنے کے لیے آپ نے دس منٹ پندرہ منٹ پہلے پکانی ہوتی ہے اور اس کو دم نہیں لگاتے ہیں اکثر لوگ دم لگا دیتے ہیں اور وہ اتنی نرم ہو جاتی ہیں کہ بس وہ سپیگٹیز نہیں ر رہتی ہیں کیونکہ میرے طرح سے ایک صاحبہ نے سپیگٹیز بنائی تھی پھر انہوں نے مجھے کال کی کہ میری جو ہیں وہ بہت نرم ہو گئی تو میں نے بلے یا تو آپ نے ان کو دم پہ لگا دیا ٹھیک ہے نا یا تو پھر آپ نے جو ہے وہ ان کو اور کوک کر دیا سپیگٹیز کو اس طرح سے نہیں کرتے ہیں سپیگٹیز کھا کھا کے دیکھتے رہتے ہیں کہ جب جیسے ہی انہیں الدانتیں ہونے چاہییں یعنی یعنی بہت نرم ہونا بہت زیادہ سختوں اچھا جی یہ ہو گیا سپیگ سپیگٹیز بیک سائٹ پہ بائل ہو گئی تقریباً ریڈی تھی اور دوسری سائٹ پہ میں نے جو ہے وہ کوئلہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور میں اس کا پانی پھیک رہی ہوں اس پیگٹیز کے پکنے کے بعد اب میں اس کے اندر ساری چیزیں ڈالوں گی جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں میں نے قیمہ ڈال دیا اور میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ میں اب جو ہے ریسیپیز کی بھی بارے میں بتایا کروں گی کیونکہ ایک سا لوگ بولتے ہیں آپ ریسیپیز نہیں بتاتی تو میں نے بولا کہ بتا دیتی ہوں پھر یہ میں نے اس کے اندر ساری سبزیاں ڈال دیا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی پانی نہیں ہے یہ صرف تیل اور تیل اتنا بھی نہ ڈالیں اور تقریباً چار ٹیبل سپون پانچ ٹیبل سپون میں آپ قیمہ بنے فرائی کریں ٹھیک ہے قیمہ تھا تقریباً ایک پاو سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا اور سبزیاں جو تھی وہ تقریباً ایک کے جی سے زیادہ تھی سب کو ملا کر ٹھیک ہے سپیگیٹیز آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور سوس میں نے سوس بھی آپ اپنی مرضی سے اپنے ٹو ٹیسٹ حساب کر سکتے ہیں اس کا ٹھیک ہے نمک بھی میں نے سب میں ڈال دیا تھا سبزیوں میں میں نے نمک نہیں ڈالا تھا کیونکہ وہ پانی چھوڑ دیتی ہیں اور پھر میں نے ان کو کافی دیر تک جو ہے میں سوس اس کے اندر ڈال کے ان کو مکس کرتی رہی تاکہ ان کی جو ہے وہ سپیگیٹیز کی سٹیم نکل جائے اور اگر ہم اس طرح سے اس کی سٹیم نہیں نکالیں گے تو یہ کھچڑی کی طرح بلکل نرم ہو جائے گی تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ چاولوں کی طرح نا اس کو دم پہ رکھ دیتے ہیں یہ سب مکس کر کے نا اور اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کیونکہ سوس اگر ایک ہی جگہ پہ رہے گی نا تو باقی سب یہ جو میکرونیز ہیں یا سپیگیٹیز ہیں یہ سب ایک ہی جگہ پہ ایک ہی اس میں رہیں گی کلر آ جائے گا اور دوسری سب وائٹ ہو جائیں گی تو ان کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے اگر تھنڈی بھی ہو جاتی ہیں تو ہم آرام سے اس کو میکروویف کر سکتے ہیں میں اس کے اندر کوئیلے کی دھونی دوں گی میں نے کوئیلہ بہت زیادہ گرم کر لیا تھا آپ نے بھی یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح سے سپیگیٹیز بنانی ہے تو کوئیلہ بلکل آپ نے لال کر لینا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر جو ایک تی سپون یا ٹیبل سپون گی یا تیل ڈال کے تو آپ اس کو کور کر دیں تاکہ اس کا دھون بہر نہ نکلیں اور یہ بہت زبدہ سپیگیٹیز بنتی ہیں یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ دعوت میں بھی رکھ سکتے ہیں کسی کی برڈے ہو پارٹی ہو یا بچوں کے سکول میں کوئی پارٹی ہو تو آپ اس کو آرام سے بنا کے بھیج سکتے ہیں یہ تھنڈی بھی بری نہیں لگتی ہیں اور یہ کچن کا آپ حال دیکھ رہے ہیں جیسے بم پھٹا ہو کچن میں یہ میرے بیٹے نے بنایا تھا چیز کیک چیز کے ایک تو پتہ نہیں کیسا بناتا ہے اچھا ہی بنا ہوگا اچھا بناتا ہے وہ لیکن کچن میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بم پھٹا اللہ ماف کرے رات کے تین وجہ تک ہم لوگ صفائیاں کرتے رہے ہیں کچن کے اور رگڑ رگڑ کے ہم نے ہر چیز پر اس کا جو ہے وہ چپا کری تھی جسے بولتے ہیں نا اور ٹھیک ٹھاک صفائی ہوئی ہے کچن کی کا برتن اتنے تھے کیسا لگ رہا تھا کسی کے گھر میں شادی تھی تو یہ برتن ہی کھٹے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہمارے میاں کی فرمائشیں چل رہی تھی کہ مجھے جو ہے وہ چیز کیا بریڈ پر مجھے چیز لگا کر تو جو ہم لوگ موزریلا جو ہے وہ پیزا پر لگاتے نا تو ان کو وہ چاہیے تھی پھر میں نے وہ رات کو تقریبا ڈیڑھ بجے کے قریب وہ بنا کے دیں عام کا جوز تھا میرا خیال میں یہ اورنج کا جوز تھا اور یہ دھل رہے ہیں برتن جناب برتنوں میں تو اتنی برکت ہوتی ہے اللہ معاف کر اتنی برکت اللہ تعالیٰ تنخواہوں میں ڈال دے تو کیا ہی بات ہوگی ایک برتن بیسن میں آنے کی دیر ہوتی ہے کہ اس کے اوپر دھیر لگتے پہاڑ بن جاتا ہے برتنوں کا بہرحال اللہ سب کو جو ہے وہ بیٹیاں عطا کرے بیٹے عطا کرے بیٹیاں اس لیے دعا کرتی ہوں میں کہ بیٹیاں بڑا سہارا ہوتی ہیں ماں باپ کی بہت زیادہ سہارا ہوتے ہیں یعنی میں اگر بیٹھی رہوں میں کچھ بھی نہ کروں تو میرا ہر کام ہوا وہ ہوتا ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی اللہ کا شکر ہے کہ نہ کھانا نہیں بنایا یا ناشتہ نہیں بنایا میری بیٹی ہر وقت ماشاء اللہ تیار ہوتی ہے ہر چیز کے لیے اللہ سب کو ایسی بیٹیاں دیں اور ہر کسی کے پاس ہیں بھی اور جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں بربتگار ان کو بیٹیاں عطا کرے تاکہ انہیں پتا چلے کہ زندگی کے مزے کیا ہوتے ہیں اچھا جی اب دیں اجازت اللہ حافظ